میں اس وقت بہت ضروری میٹنگ میں بیٹھیں ہوں ہاں بتاتی ہوں آپ انتظار کریں ہاں تو بھائیا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں میں تو بات وہی کرتی ہوں جس میں سب کی بھلائی ہو محض اپنی دکان چمکانی ہوتی نا تو رشتے بہت رشتوں کی کمی تو نہ منت کے لیے ہیں اور نہ ہی چودریوں کے بیٹے کے لیے جو کچھ بھی ہوا کسی کا بھی قصور تھا چھوڑ دیں ان باتوں کو بھول جائیے نہ اسر سے بیٹھ کے بات کیجئے یارے شمیمہ رب بھلا ہی تو نہیں پا رہے ہیں اور وہ لڑکے کی امم کتنا تیکھا مزاج ہے ان کا بلکہ تیکھا لفظ بھی معمولی ہے ان کے مزاج کے سامنے زہریلہ زیادہ مناسب رہے گا اب سوچو جو دوسروں کے گھر میں اتنی بد مزاجی کا مظاہرہ کریں وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں گی ایسے بھائیہ لڑکا تو اچھا تھا دیکھیں تعلیم شکل و صورت امر ہر لحاظ میں منت کا جوڑ تھا ہاں بس فیملی تھوڑی بڑی ہے خاندان کا کیا کرنا ہے لڑکا اور لڑکی نے زندگی گزارنی ہے نا کیوں بڑی بھائیہ ہاں لڑکا بھی اچھا ہے اور خاندان بھی شریف ہے لڑکا تو مراد نہیں وحید مراد ہے وحید مراد ہیرا ہے ہیرا دیکھیں میں تو کہتی ہوں اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ دے اب آپ لوگ اگر راضی ہیں تو میں انہیں پیغام دے دیتی ہوں آگے اللہ کی مرضی مگر ایک بات ہے کہ بس سب آپ لوگ ایک دفعہ سب بیٹھ کے نا آرام سے بات کریں میں کہہ رہا تھا ایک بار بندت سے اگر پوچھ لیتے تو اس کا جواب تو سب کو پتا ہے انکار ہی کرے گی کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیصلہ کر لیے ہم نے ہم جائیں گے انکیا شمی مہارا چولدیوں کو پیغام بھیج دو گے جمعے کو ہم انکیا چائے پینا چاہیں گے اور ہاں ایک بار بتائے دے رہے ہیں اگر اس بار کوئی بدمزگی ہوئی تو ذمہ دار تم ہوگی جی بڑا بھائیہ جی میں یہاں سے فارغ ہو گئی ہوں آپ گاڑی بھیج دیں پلیز موسیقی 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 موسیقی